اپنے رب کا نام لیا کریں ہمارے رب کا نام کیا ہے ہمارے رب کا نام کیا ہے ہمارے رب کا نام ہے اللہ اپنے رب کا اس طرح نام لیا کرو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اور کسی چیز کا خیال نہ آئے ہر چیز سے ہٹ گٹ کر اسی سے جڑ جایا کرو براغبے میں اسی کی مشکنہ ہی جاتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں براغبہ سکھایا یہ براغبہ اصل میں اسی کی مشکنہ ہے ادھا گھنٹا ایک گھنٹا روزانہ پیٹ کر کے آنکھیں بن کر کے آنکھیں بن کرانا فرض نہیں ہے آنکھیں اس لئے بن کی جاتی ہیں کہ جس چیز کو انسان دیکھتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے بلپ کو دیکھیں گے تو بلپ کا خیال آئے گا خمبے کو دیکھیں گے تو خمبے کا خیال آئے گا اور اللہ کہہ رہے ہیں رب کا اس طرح نام لوگی اور کسی چیز کا خیال نہ آئے صرف اللہ کا خیال رہے تو شروع میں اس لئے آنکھ بن کرائی جاتی ہے تاکہ کسی چیز کو دیکھے نہیں کسی چیز کا خیال نہ آئے اور اللہ کے ساتھ دل لگانا آسان ہو جائے جب دل لگ جائے اس کے بعد اجازت ہے اب آپ کھل کر کے بلپ کا کرو اب چلتے پھرتے کرو اللہ سے دل لگاؤ اس لئے کہ آپ کھلنے کے باوجود دل اتنا جڑ گیا ہے اللہ سے کہ کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا اور دل اللہ سے جڑا رہے گا یہ جنگران کا کرائی جاتا ہے آنکھیں بن کر کے سر کو چھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھو اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو اور یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا اس لئے کہ اصل میں یاد کرنے کی جگہ دل ہے اللہ تعالی نے فرمایا اپنے دل کے اندر اپنے رب کو یاد کیا کرو اور اتنا یاد کرو اور اتنی مشک کرو کہ جس وقت تم اللہ کی یاد میں دیکھو تو اللہ کے سابق کسی اور کا خیال نہ آئے اور پھر دھیرے 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 بڑھتے پڑھتے یہ ایسا ہو جائے کہ تمہارے تحاد کاموں میں لگے رہے ہیں تم زبان سے کسی سے بات کرو تم آنکھ سے کسی کس کو دیکھو اور تم ہاتھ سے کوئی کام کرو اور تم پیر سے چل رہے ہو تم کاروبار کر رہے ہو تم کھیڑی کر رہے ہو تم کوئی بھی کام کر رہے ہو اور تمہارا دل اللہ سے جوڑا ہو اور تمہارے دل میں اللہ کے سوا اور کسی کا فیار نہ ہو اللہ یہ نعمت مجھے اور آپ کو آتا فرمائے یہ نعمت انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے حاصل کرنی ہے آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ کم از کم آتا گھنٹا روزانہ بیٹھ کر کے اس طرح مراقبہ کرنا ہے کہ دل اللہ سے ایسا لگ جائے ایسی مشکل لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے نئی چیز لیا ہے ہم نئی چیز نہیں لائے آپ نیا سوال کرنے لگے ہیں اس لئے کہ پرانی چیز آپ بھول گئے ہیں یہ نئی چیز ہوتی تو اس کا تذکرہ قرآن پاک بے سورہ مزمل میں ہوتا وذکر اسمہ ربی کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ پڑھو پرانا سبق پھر سے پڑھو اپنے پرانے سبق کو بھول کر کے اس کو نیا مجھو وذکر اسمہ ربی کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اپنے رب کو اس طرح یاد لیا کرو کہ ہر چیز سے تمہارا رشتہ ہر چیز سے تمہارا کال لکڑ جائے اور اللہ سے جڑ جائے اتنا جڑ جائے اتنا جڑ جائے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین تمہارے دل میں اتر جائے میرے دوستو اس اخیر زمانے میں سب سے مضبوط دعوت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ سے سب کچھ ہونے کی دی تھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے اور اللہ ان کو اپنے قرب کے عالی درجات نصیب فرمائے لیکن اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں اس وقت تک اتر کیسے سکتا ہے جب تک دل کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ دل ساری مقنوق سے کٹ کر کے اللہ سے جڑ جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس طرح اپنے رب کو یاد کیا کرو کہ اللہ سے اللہ سے دل اس طرح جو جائے کہ ساری مقنوق سے کٹ جائے فب المشرف والمغرب اللہ ہی مشرف اور مغرب کا رب ہے لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخذہو وکیلا اسی کو اپنا کارساز بناو یعنی دل کا یہ یقین بناو وہی کام بناے گا آج کیا ہو رہا ہے دل کی محنت ہو رہی ہے دوکے بازیاں ہو رہی ہے دل کی محنت ہو رہی ہے وعدہ خلافیاں ہو رہی ہے کیوں اس لئے کہ زبان کہتی ہے اللہ کرتے ہیں دل نہیں کہتا اللہ کرتے ہیں اگر دل کہتا اللہ کرتے ہیں تو اللہ کی نام فرما نہیں کر کے کوئی جھوٹی بول سکتا تھا کوئی دنیا کی خاطر کارومار کی خاطر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا جب ذکر کی یہ محنت ہوگی تو دل مانے گا کہ اللہ کرتے ہیں اور جب یہ اپیر ہو جائے کہ اللہ کرتے ہیں تو جھوٹ بول کر کوئی اللہ بڑا راز کرے گا پولیس کمیشنر کے پاس ایک درخواست لے کر گئے اور معلوم ہے کہ اس کمیشنر کی سائن کے بغیر میرا کام نہیں بنے گا اور وہاں جا کر یوں کہیں کمیشنر صاحب سے دیکھیں صاحب گھر والوں نے بھیجا اس لیے میں آگیا ہوں جاں کی کوئی پڑھوان نہیں اور آپ سائن کریں یا نہ کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں یہ پیپر لائے ہوں سائن کر دیجھے کرے گا کوئی آپ ہوں گے اس کی جگہ پر تو کریں گے یہ کیا بات ہے زبان سے گھرے کرنے والے اللہ ہیں جھوٹ بول لیں دھوکہ دے رہے اور پھر یہ امید ہے کہ اللہ ہمارا کام بنائیں گے کیوں بنائیں گے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہی کام بنانے والے ہیں وہ جھوٹ بول کر اپنا کام بھگاڑے گا وہ دھوکہ دے کر بیمانی کر کے اپنا کام بھگاڑے گا اور ہم ثبتے دھوکہ دینے سے کام بنیں گا بیمانی کرنے سے کام بنیں گا کیوں ثبتے اس لیے کہ اللہ کام بنانے والے ہیں اس کا یقین نہیں ہے یہ امت کی سب سے بڑی بیماری ہے میرے دوستو اور یہ بیماری ذکر کی محنت کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی ہے قبل مشرق والمغرب مشرق اور مغرب کرب اللہ ہے لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فتخذ ہو اکیلہ اس لیے اسی کو کارساز بناو اور اس کو کارساز بنانے کیلئے ضروری ہے کہ اس طرح ذکر کی مش کرو اور راتوں کو عبادت میں گزارو اللہ کو قسمت سے یاد کرو اب بطلہ ملدوستو ہمارے مذہبوں نے جو باتیں کہیں وہ اپنی طرف سے کہیں اللہ کی کتاب سے کہیں جو بات بھی کہیں کہیں وہ آپ کو اللہ کی کتاب سے سنائے گی اللہ اس شعبان میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرنا بس اتے کام انشاءاللہ اگر کر لیا تو رمضان کی تیاری ہو جائے گی اور پھر رمضان کا ایک ایک سکن وصول ہو جائے گا آخری بات عرض کر کے گزارو ختم کروں گا انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں جس کا حوالہ تھوڑی لئے پہلے لیا گیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس مہینے کے تین حصے ہیں پہلا حصہ رحمت ہے دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی ہے تین حصے یعنی تین عشرے پہلا دس دن دوسرا دس دن اور تیسرا عشرہ نو کا ہو یا دس کا ہو اللہ عجل تو پورا دس کا دے گی اس لیے کہ ہماری نیت تو دس کی ہوتی ہے جب رمضان کا چاند دیکھ کر کے بندہ روتا رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ یہ پھر نیت کرتا ہے کہ میں انتیسی رکھوں گا چاہے جب چاہتو وہ تو تیس کی نیت کرتا ہے تب بھی اللہ تعالی پورے دس کا عجل عطا فرمائیں گے آخیر میں بھی تو پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلی بھی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کی اور یوں انشاءت فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے نجب اور شابان سے جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے اور پورے طور پر تیار ہو کر رمضان کا استقبال کرتے ہیں ان کو شروع سے رحمت ملنی شروع ہو جاتی ہے اور جن بیچاروں نے تیاری نہیں کی ہوتی ان کا پہلا عشرہ تو تیاری میں گزر جاتا ہے دل بنتے بنتے دوسرا عشرہ آتے آتے کہیں وہ رمضان کے قابل ہوتے ہیں تو مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر اور سستی اور سستی اور قائلی ہے اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو ہو سکتا ہے آخری عشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن در پہلے اور دوسرے عشرے کی جو رحمتیں اور برکتیں اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے چاند نکلتے ہی ہمیں رمضان کی رحمت ملی شروع ہو جائے تمہیں دی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس رمضان کو تم ڈوٹ لیں انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ پوری عمت کو توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان میں میرے دوستوں اللہ سے خوب دعا مانگو اللہ اب کسی کو ہدایت سے محروم نہ رکھے سب کو ہدایت دے دیجئے ہر گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے اور اللہ مجھے اس کے لئے استعمال کر دیجئے میری جان میرا مان میری صلاحیت میرا علم میرا وقت اللہ استعمال فرمائے لیجئے یوں بھی سب کچھ ختم ہونا ہے اگر اللہ کی رضا کیلئے ختم ہو جائے تو کیا کہنے وصول ہو گیا جو اللہ کی رضا میں لگ گیا وہ وصول ہو گیا اللہ اس رمضان میں پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصل ہو اور ہدایت کا کام اسی سے ہوتا ہے جو خود ہدایت کی آفتہ ہوتا ہے اس لئے اللہ ہم سب کو ہدایت کی آفتہ بنایت کی آفتہ